اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی پاکستان انجنرینگ کونسل عباد اور خوبت کے درمیان ایک معایدہ ہوا ہے جس کے تحت یہ مل کر جو سٹوڈنٹس انجنرینگ میں پڑھ رہے ہیں پاکستان کی مختلف انجنرینگ اور کالجز میں ان کو سپانسر کریں گے اور ان کے پروجیکٹ پر جب وہ کام کریں گے تو ان کو ایک مہانہ سیلری یا معاوضہ دیا جائے گا یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جس سے وہ سٹوڈنٹس جو چھوٹے موٹے پروجیکٹ کرتے ہیں ان کو عملی پروجیکٹ میں کام کرنے کا موقع ملے گا اس موقع پر ایک تقریب ہوئی جس میں تینوں اداروں کے درمیان سمجھاتے پر دسخط ہوئے موکرنین نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو سٹوڈنٹس کو عملی کام کرنے میں سولت دے گا اور اس سے سب کو فائدہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں پارک اسکلوسف ٹی وی یہ دیکھیں یہ اس معاہدے پر دسخط ہو رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مکرنین کی اس موقع پر گفتگو آئیں دیکھتے ہیں موسیق شکانی صاحب جو آباد کی شناکت ہیں حسن بکشی صاحب، حنیب محمد صاحب اور یہاں پر ماشاءاللہ آباد کے سٹیج پہ ہمارے نوجوان دوست بھی موجود ہیں جو پچھلے چیئرمن بھی تھے ماشاءاللہ تو اللہ ایک اچھی قیادت کی بھی تربیت آباد کے تحت ہو رہی ہے پاکستان ایڈیوین کاؤنسل کے ہمارے سندھ کے وائٹ چیئرمن مختار شیخ صاحب جناب میر مصوص صاحب جو اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ہماری گوننگ بوڈی جو ہے اس کے یہاں پر ممبران ماشاءاللہ آباد شفیق صاحب ہیں محسن صاحب ہیں شیخ صاحب رحمان شیخ صاحب ہیں اور دیگرد سب موجود ہیں اور جو انجینئرز برادری اور بلڈرز برادری آج یہ جو مقصد تھا اس کا تقریباً آٹھ ماہ پہلے میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے پاکستان انجینئرین کاؤنسل کی اور بہت درمندی کے ساتھ لی ہے کیونکہ پچھلے کوئی پہنے چار سال میں قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد وہاں پر وقت گزارنے کے بعد اور اس احساس کے ساتھ کہ پاکستان بائیس سال میں نے سیاسی سٹرگل دی اور اس کے بعد کراچی سے قومی اسمبلی کا رکن بنا بیس ماہ کے بعد میں نے حصیفہ دے دیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میں وہاں پر صرف کرچی کو گرما رہا ہوں وہاں بھی میرا کوئی کام نہیں لیکن برحال جو ٹکٹ کے اور پارٹی کے تقاضیت دے کہ میں وہاں موجود رہا اور پھر جس وقت یہ سب نے حصیفہ دیا آج سے ایک ماہ پہلے دوبارہ حصیفہ دیا ہے جو بھی اس کا انجام ہو لیکن جو احساس دل کے اندر ہر وقت رہا اور جس مقصد سے چھپیس سال چھہ سنگی کی وہ یہ کہ پاکستان کسی طریقے سے ترقی پذیر ترقی جب سے میں نے اور سمالا پاکستان کو ترقی پذیری سنا دیکھا ترقی آفتہ ہو جائے لیکن آج میں آپ کے سامنے جب چھہ سٹھ 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 سال کی عمر میں کھڑوا ہو تو پاکستان آج بھی درقی پذیر ہے اور بہت ہی مشکل اور تکلیف کے اندر ہے ہر دور بھی سنتے رہے کہ نازف ترین دور سے گزر رہا ہے لیکن یہ میں پوری دیانت داری سے پوری ایمانداری سے اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری جتنی عمر اور زندگی ہے اس میں میں یہ دور جو دیکھ رہا ہوں یہ یقینا نازف ترین دور ہے اور اس وقت ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے آج میں سواتی بھی دیکھ رہا تھا تو ڈالر ایک سو ساڑھے اٹھانوے تک کا تو میں نے دیکھا تھا اور مجھے جب پہلی دفعہ زندگی میں میں نے ڈالر کی یا ریال کی شکل دیکھی اس وقت میں ایک کس سال کا تھا سنتہ چہتر تو ریال کوئی ساڑھے پین پونے چار روپے کا تھا اور ڈالر کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ روپے کا تھا کیونکہ دونوں کی وہ ایک ریشو تھا یا نو ایک روپے کا ہوگا تو آج ہم اپنے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی کوتائیوں کی وجہ سے اور دہر بات ہے کہ اسٹیج جہاں بھی سستا ہے اسٹرامباد سے لے کے کراکی تک جہاں جہاں بھی اسٹیج سستا ہے تو اس ملک کے کامیاب ترین لوگ وہ لوگ جو ان کو ہم اعزاز بخشتے ہیں اسٹیج پر سجانے کا ان کی عزت اور ان کی تطریم کرنے کا ان کے مرتبے کا عدب کرنے کا وہ سستے ہیں آج جب میں آپ کے پاس کھڑوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری قوم سے چھرمندہ ہیں پاکستان کے نوجوان نصر سے بھی چھرمندہ ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا اور جو کچھ بھی ہمیں کوشش کی وہ ناکافی ہے آج کے پروگرام میں بھی چہد ہم نے اپنی کوشش پہ اپنی طاقت پہ اپنے پیسے پہ اپنے علم کے اوپر بھروسہ کیا آج کے پروگرام کے اندر جو ہم نے دعوت حمجد ساکر صاحب کو دی ہے اللہ نے ان کو ڈاکٹر بنایا ڈاکٹر اللہ نے ان کو سیویل سرویس کا انتیان پاس کر آیا اور یہ سیویل سرویس رہے کوئی اٹھارہ سال تھا اس کے بعد اللہ نے ان کے دل میں ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ خدمت کی جذبے سے سچار اور چند ہزار روپے کو لے کے نکلے لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا اور پھر اللہ کی مدد کس طریقے سے آتی ہے اور برکت جس کے لیے اگر آپ میں سے کوئی انگریزی کی ڈکٹری کے اندر کوئی لفظ ملے تو وہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ سو روپے یا ہزار روپے اتنا ہی ہوتا ہے یہ برکت میں کیسے بڑا ہو جاتا ہے اس کا تصور جو ہے وہ ہم نے یعنی بزرگوں سے سنا ماضی کی تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑا قرآن چیک چیک کے کہتا رہا اللہ ہمیں اس کی طرف بلاتا رہا لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا تو وہ آج کے دور کے اندر وہ ہم نے اخوت کے ذریعے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بلا سوز خرضے دے کے اور پھر اللہ نے کس طرح سے برکت ڈالی آج میرا اور آپ کا سب کا گلہ ہے کہ پورا پاکستان اوپر سے شروع ہو جائیں جو بھی آپ کے حساب سے نمبر ایک پوزیشن ہے اور نیچے تک آ جائیں لائی قاسد تاک چپڑا سی تاک ہمارا گلہ ہی یہ ہے کہ ہم سب کرپ ہیں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ لوٹا ہے وہ اپنے مال بڑھاتا ہے اپنے احساسے بناتا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی قوم غالباً اور میرا ایمان ہے یقیناً گرب نہیں ہے اور نہ یہ کیسے ممکن تھا جب بغیر کسی زمانت کے صرف اللہ کو حاضر ناجر کر کے اور بچیت کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو پیسے دیے جائیں اور اس میں سے ساڑھے ننیان دے پیچت سمجھیں سو پیچھا واپس آ جائیں اور یہ برکت ہو تو شاید ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کچھ فنڈمنٹل کل کیا کر رہے ہیں اپنی عقل پہ اپنی سمجھ پہ اپنے کتابوں پہ بڑے بڑے بھتوں کے اوپر پروسہ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو وہ چیزیں نہیں سوپ رہے جو امانتوں کے پاسدار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیانت سے صداقت سے امانت سے عویزہ کیا ہے ان کے دل کے اندر یہ سجا ہے نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ جو آپ اور میں آج کے معاشی حالات دیکھتے ہیں ایک بات جو میں نے یہ پاکستان انجنیرنگ کانسل کا بیڑا اٹھایا کیمپین الیکشن یہ سٹیکسٹری بوڈی ہے آئینی بوڈی ہے اونری یہ پوزیشن ہے لیکن آج چھہلیس سال پاکستان انجنیرنگ کانسل کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ہر ادارہ یہ گلا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی وسائل نہیں جب میں پاکستان انجنیرنگ کانسل میں آج سے آٹھ مہینے پہلے میں نے حلف لیا تو وہ دس ارب روپے دس بلین روپے لڑ بک دس ارب روپے کے پہاڑ کے اوپر بیٹھو آتا اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان پیسوں کے ساتھ کیا کریں اور علمیہ اس ملکہ کہ اس کے انجنیرنگ جنہوں نے اپنے کندوں کے اوپر اس ملک کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کرانا تھا وہ آج بھٹک رہے ہیں بغیر منزل کے بغیر جوپ کے بغیر کسی سرپرستی کے تو یہ وہ کام تھا جس کے لیے میں نے یہ الیکشن لڑا اور میں نے اللہ کی میری مدد دی نہ صرف صوبہ سندھ نہ صرف چہر کراکی خیبر پختون خواب پنجاب بلوگر تو یہ پورا انجنیر کمیونٹی اور یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو گوٹر ہوتا ہے وہ کم سے کم سولہ جماعت پڑا وہ ہوتا ہے حمدی ساکر صاحب یعنی گریجویٹ انجنیر اور اس کے بعد پھر ایم ایس والے پی ایج دی والے فوجی غیر فوجی سرکاری غیر سرکاری پرائیویٹ کنسلٹنٹ انجنیر ہر طرح کا انجنیر گریجویٹ انجنیر تو جو مجھ پہ آپ نے بھروسہ کیا میرا یہ حق ہے کہ میں اس اس امانت کو واپس کروں اور اس امانت جو سب سے بڑے امدار ہیں وہ پاکستان کے نوجوان بچے جو آج کالیج اور یونیورسٹریز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ گاربیج ان گاربیج آؤ چار سے پانچ سال انجنیر جو ہے وہ یونیورسٹری کے اندر مہت بزارتا ہے ہم اپنے انجنیر کو اس کو وہ تراش خراش نہیں کر پائے بیروکرٹ اپنی ایکیڈمی کے اندر جاتا ہے وہ شائن کرتا ہے اور سوڈو پروفیٹنل بن جاتا ہے ہر شعبے کے اوپر اس کو جناب جا کے بیٹھتا ہے ہر منسٹری کے اندر جا کے بیٹھتا ہے اور اسے چلاتا ہے ایون ہیلسٹری کو بھی چلاتا ہے اور ایون سائنٹ اینٹ ٹکنالوجی کو بھی چلاتا ہے ہمارا پھوجی بھائی سٹاف کالیج میں بہت گزار کے وہ بھی بہت بڑا سوڈو پروفیٹنل بن جاتا ہے اور ہر جوب اسے ملتی ہے اسے سائن کرتا ہے لیکن شاید ہم نے اکیس بھی صدی کے تقاضوں کے مطابق اپنے بہترین دماغ اپنے بہترین بچوں کو جن کو ہم نے انجینئرین کالیج اور انجنورسٹری کے اندر بھیجا ان پر توجہ اس طرح سے نہیں دی ان کا ہومگوک نہیں کرایا تو میں آباد بھی کیونکہ آباد اللہ کی مہربانی سے آباد سے میرا تعلق بڑا پرانہ ہے میں بھی چونکہ جو کمپنی میں نے بڑھائی تھی اس کا نام بھی بلڈرز تھا تو ہمیشہ میں بھی انہی میں گنا گیا ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کے ساتھ ہی سارے ڈیویلپرز کا ہم کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں بہت سارے ڈیویلپرز کا ڈیویلپرز کا تو اللہ نے اس رشتے سے یہ آباد کے اوپر ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر امپلوئیمنٹ جس نے جتنے لاکھ جوپس کی بات کی ہو یا جتنے جوپس اگر کوئی جوپس سیکٹر کوئی پروائیڈ کر سکتا ہے بڑی اتادات میں تو وہ کنسٹرکشن اندسٹری ہے ڈیویلپرز کی اندسٹری ہے بلڈر ہے کیونکہ وہ ساری سنتیں آگے جو اندسٹریز ہیں چاہے وہ الیمونیم ہو چاہے وہ بائر ہو کیبل ہو سریعہ ہو سیمنٹ ہو ٹائل ہو اب ایز ہو گارہ ہو تمام چیزیں وہاں پر آکے جمع ہو جاتی ہیں تو اسی لیے یہ آباد جو سب سے ممبا ہے اور پورے ملک کا ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ ہم جڑے ابھی چنگیزی صاحب عارف چنگیزی صاحب چلے گئے انہیں ایک میٹنگ دی ہماری جو مہمان ہمارے پاس ابھی آئے ہیں امجد صاحب ڈاکٹر امجد صاحب ماشاءاللہ قوت کے آپ نے سنا ہوگا پورے پاکستان میں جہاں بھی شورٹ ٹرم چیزیں اور اتنا سکسس فل پروگرام میرے خواہد سامجیز صاحب کہے کہ پوری دنیا میں ڈسکس ہونا ہے ماشاءاللہ نجیب حارم صاحب میرے بھائی چیئرمن پاکستانی جینئر کونسن عارف چنگیزی صاحب مختار شیخ صاحب میر مسعود صاحب ناصر خان صاحب عباد کے ہمارے دوست سارے ہمارے سارے جینئر میرے فارمر چیئرمن میڈیا کے سب دوستو السلام علیکم جو آج یہ سیرمن ہی ہونی والی ہے اور اس کے لئے محصول صاحب نے مرحب سے بہت خوشش اور محنت کی اور انہوں نے ایک پلیفارم کو ڈیزائن کیا اور بچوں کے لئے بیسی کلی پاکستانی انجینئرنگ کانسل وہ ادارہ ہے جہاں سارے پاکستان کے انجینئر ریجسٹرٹ ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کنسٹکشن ایکٹیوٹیز ہے اس سے سارے پروفیشنلز اس تنظیم سے بابستہ ہوتے ہیں ہمارا جو ایکٹیوٹیز شروع ہوتی ہے بیسک تو ہمارے پروفیشنلز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب ہمیں ایک پلوٹ لیتے ہیں تو ہمیں سب پروفیشنلز کی ضرورت ہوتی اس کے پاس چیز ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایک سروے ہوتا ہے کانٹیٹی سرویز ہوتے ہیں ہمارے پاس آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں انجینئرز ہوتے ہیں ٹام پلانرز ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورڈنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں ایک پیچ پر ہونے چاہیے تاکہ اس انڈسٹری کو ہم وزید بہتر کر سکے یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے چلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ مہتر الائیڈ انڈسٹری سلتی ہیں یہ جاب کریشن کرتی ہے اور ایکٹیوٹی ایکانومی ایکٹیوٹی جو بھی ہوتی ہے میجر رول ہوتا ہے اس انڈسٹریز کا کافی عرصے سے چیزیں کام ہوتی ہیں این ایڈی کے ساتھ کچھ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں نس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لئے خوش نصیب ہے کہ آج ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ ہم پاکستان انجنیر کانسل کے ساتھ جو نئے آنے والے بچے ہیں جو گریج ویٹ ہوتے ہیں جن کو فیلڈ میں آنا ہوتا ہے وہ بچے ان سائٹوں پہ آئیں گے جہاں پہ ایکٹیوٹ کام ہونا ہوتا ہے اس لئے کہ پہلے کافی دنوں سے جب اب انیورسیت وگرہ جا رہے ہیں تو ان کو اب وہ پروگرام اور وہ چیزیں دی جا رہی ہیں جو ایکٹیوٹی ان کی ریگوائرمنٹ ہوتی ہے پریکٹیکلی جب آپ ہاؤس جوگ ہوتی ہے جس طرح میڈیکل میں اسی طرح آپ کی یہ ہاؤس جوگ ہوگی جس کے لئے اقوت نے اور پاکستان انجنیر کانسل نے ایک فنڈ ڈیلیکیٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہوں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے چون بھی انجنیرس وگر آئیں گے تو آپ کو تین تھاؤزن روپیز ان کو دینے چونٹی تھاؤزن روپیز اقوت اور پاکستان انجنیر کانسل اس کے برداشت کریں گے تو یہ ایک ایسا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سائٹ پہ وہ بچے میں ٹرین ہوگے آپ لوگوں کی ریگوائرمنٹ بھی ہوگی اور پروفیشنلز انوالمنٹ شروع ہو جائیں گے اس لئے کہ جہاں ہم پروفیشنلز انوال ہوں گے وہاں کالیٹی اور ورک آپ کا بہتر ہوگا اور کالیٹی آپ کی بہتر ہوگی تو ہم اس ٹکنوجیز پہ جا سکیں گے جو آج کی ضرورت ہے تو میں بہت شکریہ نجیب بھائی کا جنہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور ہماری آباد کی یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو پروفیشنلز ہیں سب کے ساتھ اسی طرح ہمارے کچھ ایگریمنٹس ہو پروفیشنلز اپنی ذمہ داری پوری کریں ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں تاکہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کو ہم اس لیول پہ لے آئے جو انٹرنیشنل ہے ہم آباد کا ایک وزن ہے کہ ایک ایک لیگل کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے آباد کا وزن ہے کہ جو اپروف بلڈنگ پلان ہے اسی پہ ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے تو یہ اسی دیہ ہے کہ تاکہ جو چیز آپ کے اپروفلز ہوگی وہی آپ کی جب فیلڈ میں بننی ہوگی اور انڈیگل کنسٹرکشن سے ہم دور ہوں گے تب ہی ہم اس انفرسٹرکشن کا یوٹیلینزیشن کریں گے جو ہم نے لانگ ٹرم ڈالا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے پاکستان انڈزی کانسل کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ہم نے گرین بلڈنگز کے لیے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم نے کام کرنا ہے واتر اینڈ سیوریج کے حوالے سے جو ری یوز واتر کو ہمیں استعمال کرنا ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے آنے والا کرائسس پانی کیا پوری دنیا میں ہے اور پاکستان کو آج سے ہم لوگ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پانی کو دوبارہ ری یوز کریں اور جو میکسیمم ہم یوٹیلائزیشن اس کو کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے اسی طرح سولر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اپورٹنٹ ہے آنے والے وقتوں میں کہ اس کی کسٹ کام ہو سولر پہ ہم گرین کس طرح سے گرین بلڈنگز کو ڈیزائن کریں تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ اب ضرورت ہیں اور یہ ضرورت آپ کی کب ہوگی جب پروفیشنلز آپ کے ساتھ ہوں گے تو نجیب بھائی آپ کا خاص آپ لوگ کا نجیب بھائی جب سے پاگر چیئرمنز الیکٹ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیسے ہی ایک ریلیشن ہمارا ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن تھا اور یہ ایک پروفیشنل ریلیشن بھی پس بڑھتا جاہا ہے تو یہ نجیب بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ آدھا کروں گا انشاءاللہ سب جانتے ہیں جس کا کام پروفیشن کو ایڈیوکیشن کو انڈرول کرنا اس کی کریٹرم کو دیکھنا جیوسٹیز کو دیکھنا یہ کام رہا ہے اور کافی عرصے سے اچھا کام کریں اسی وجہ سے پاکستان ان دو سو ملکوں میں اس سے بیس ممالک میں شامل ہے جسے انشاءاللہ سائن کی جس کے حضرت ہمارے انجینئر کے ڈگری پوری دنیا میں ایزیٹیز مانی جاتی ہے کوئی امٹیان بھی کسی مہتاج نہیں ہیں تو انہوں نے اسیمبلی میں بھی ایمینی ابھی بھی ہیں کوئی صیفتہ منظور نہیں ہوا تو انہوں نے ہم سے کوئی مراد کوئی فائدہ کچھ نہیں لیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اس ایڈیوڑی باڈی کو کسی ایڈیوکیشن کے علاوہ انجینئر اس کو عزت میں اضافہ کرنے کے لئے استعمال کرے تو عزت میں اضافہ کرنے کے لئے اس کو نالیجز میں اضافہ ہونا ضروری ہے لڑکے پڑھ کے آتے ہیں ان کو جاب نہیں ملتی آج کل اور جو انٹریبو لیتے ہیں ان کو علم نہیں ملتا تو تو ان کی ریلوینس کرنٹ نالیجز ذرا کم ہے یہ ہم نے محسوس کیا اور آپ نے بھی محسوس کیا اس وجہ سے کچھ ایسی ایک کمیٹی بینا یہ پاکستان ڈیویلپنٹ کمیٹی اس کا کام یہ ہے کہ انجینئرنگ کونسل کی ریگولیٹی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے ایڈیا سے میں کام کیا جائے جس کے اندر پہلے کام نہیں ہوا تھا اور اس کے دریئے انجینئرنگ پروفیشن کو زیادہ معزز اور نالیج والا بنایا جائے اس کے طرح آج اچھا یہ میں کہوں گا نقابا سخندل نواز جان پر سوز یا یہ رختے سفر میرے کاروان کے لئے تین قائدین یا بیٹین کو ذاتی انجیب آرون محسن شیخانی ڈاکٹر امجد صاحب اور مارف چنگیزی کا گونگ ہے ان کو ہم جانتے ہیں کہ ان کی ویجنری کی وجہ سے محسن صاحب میں کافی عرصے سے جانتا ہوں تو ان کی وجہ سے یہ کافی اپنے شعبے میں بہتری آئی ہے تو ہماری کمیٹی جو کہ ڈاکٹر افضل یہ تین کی تیسی انجز کی انڈیلی کی سیشید کے بعد سفا کے آج سانسل میں بیٹھے ہوئے اور طاہر مصودہ بھی ہیں میرے دوست اور شفیق صاحب ان کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی ایک کمیٹی بنا کے اور اپنا موقف بیان کیا اور میں کہوں گا کہ میں جو بخشی صاحب ہیں حسن بخشی صاحب ان کے ذمہ لگایا تھا محسن صاحب نے اور انہوں نے پھر ہمیں بہت ٹائم دیا بہت پر ہم بات کرتے رہے میں ملتا رہا اور ہم نے ایک موقف اپنا ان کو بتایا جو انہیں مانا اور آج ہم اس کے لئے سائن کرنے بیٹھے ہیں اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں پہلا یہ ہے کہ جو سوڈنٹس ہیں یونسی کے تھرڈ یئر میں جو سوڈنٹ پہنچ جاتا تو اس کو کم از کم سال میں دو فیلڈ ٹرپ کرنے ہیں یعنی سیول انجل جا کے دیکھیں کنگریٹ ہوتی کیا ہے سروی ہوتا کیا ہے سکر ہوتا کیا ہے اب تو خیر آباد کی بلڈنگ میں الیکٹرونک ہے بہت دادا استعمال ہے الیکٹریکل اور مگینل کو تو ہی ہے تو ان کو فرسٹ ہینڈ نالیج ہوگا اور یونسی میں انڈری سے بھی ملا ہوں اور اس وقت سب یونسی کے نمائنی ہیں موجود ہیں بیٹھے ہوئے تو وہ ایک فیلڈ ٹرپ یہ معمولی سی بات آلیں کہ سوچنے کی بات ہے کہ لڑکےوں کو درجہوں سے پتا تو ہوگا کہ کنگریٹ کیسے ہوتی ہے کیا ڈلتا ہے تو ان کی مہربانی کے نو اس کو کہا کہ یہ اپنے ایڈ پر ایرنج کریں گے اور یونسی اپنے طرح سے کوارڈنیٹ کریں گی اس میں کوئی اس کا خرچہ نہیں ہو رہا لیکن بھارے ایک نالیج ہوگی اس کے بعد ہم نے ایک اہم بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو معاملات مسائل ان کو آپ ہمیں بتائیں کوئی سی ویج کا مسئلہ ہے سموک کا مسئلہ ہے سٹرکچر کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کو بتایا ہر یونسی فانلیلی میں تڑکوں سے پروجیکٹ کراتی ہے تین چار کا گروپ مل کے کرتا ہے اور وہ پروجیکٹ رہی سا ہو کہ چین میں اگر پانی کیسے بڑھ گئے گیا چاند پر کتنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے کہ کرنٹ ریلیونٹ پرٹنٹ اور ادارے بھی ہم کئی جگہ سے بات کر چکی ہیں کئی جگہ ہم نے گئیں ہیں یہ اپنی لسٹ میں ویب پیج پہ ڈال دیں گے اور جو یونیورسٹی اس اپنے کام کروائے گی بچوں سے اس بچے کو بھی جنیلیم کونسل اپنے فنڈ سے سٹائپنٹ دے گی یعنی وہ جو پروجیکٹ ہوگا پہلی ایک سال اسے اس مسئلہ مسائل کا آپ کو بچوں کے پروفیسر بھی ہیں کابی لوگ ہیں تو آپ کو ایک ایک پروجیکٹ جو تعلیم کا حصہ ہے یہ فنڈ اس کے بعد ہم نے ایک ہے کہ لوگوں کو جوب پہلی جو ملتی نہیں اکثر لوگوں کو انجینئرس کو تو ہم نے یہ نجیب صاحب کا اور ان کی کابینا کا اور گورننگ بورڈی کا فیصلہ سب ہم نے میل کے فیصلہ کیا کہ عادت نجیب صاحب کی تھی کہ ہم نے اپنے فنڈ سے اس سے پہلے لوگ بنک بنانے کی سوچ دیں انجینئرس کا پیسے تجارت ہمارا کام نہیں ہمارا تو اجیویشن کو اور انجینئرس کو بہتر کرنا تو ہم نے اپنا فنڈ مختی بجٹ میں کر لیا گیا انجینئرس کانسل کے بجٹ میں اور اس کے در یہ ہے کہ ہم آفر کریں گے آباد کے میبرانٹ سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ آباد کے چیئرمن کے پورٹل ہمارا ہے بنا ہو ہے اس وقت آن جس کو سیلیکٹ کر لیں گے ہمیں بتا دیں گے تو پھر ہمار ایک سسٹم ہے اس کے ساتھ پر اپنے فرنڈ سے دیں گے خود دیں گے اور کچھ آپ دیں گے اور چھے منہ میں لڑکیوں کو لازم ہے یہ یونیویسٹیز کا کام ہے اس کو بتائیں کہ محنت کر کے اپنی یہ ہوگی انجینین کے بارے میں اب کیونکہ آپ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر ساکیب کو اس سے ہم نے بقایت ہم نے ڈسکس کر کے سوچ کے خیجن انجزار کیا چیز بھائیں چیز ہزار گھر بنوا چکے لوگوں کے لون دے کے تو ان کا جتنا ہی تعلق ہے ان سے تو اب ہم نے یہ سوچ ہے کہ جو بھی بیلڈنگ بنیں گی آئندہ وہ ایکو فرنڈلی ہیں پاکس انجین کونسل نے کمیٹی بنائی ہے اور اس کو ہم اس کے بائی لاز بنا رہی ہیں ایک ریگللی پوزیشن ہوتی ہے ایک فرنڈلی پوزی ہم فرنڈلی یہ کہنے ہیں کہ بعد بھی جو آپ پروجیک بنائیں گے انانس کریں گے تو آپ اس میں آپ کو معاشرین طور پر بھی فائدہ ہوگا اور ایسے بھی آپ کو سکون بھی ملے گا کہ ہم ایسی ملک میں جو بہران آ رہا ہے جو ہے اس سے کم کرنے کے ہم ایسی بنائیں سب ملکے بنائیں اور اس کو بھی ہم اصل بھی کنسلٹنگ انجینئرس کے ادھری ہے جو آرک صاحب کیا ہم نے اس گزارش کی تھی ہے آرکھ دونوں حضرات کی جو ہمارے پرانے دوست بھی ہیں شکریہ دار کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس زبردست ایونٹ میں انوائٹ گیا اور میں خیال میں بہت اچھے مقصد کیلئے آج کا یہ اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ ینگ انجینئرز کو ایک تھرڑی یر کے لیول پہ ایک انٹرنشپ بھی آفر کر رہے اور سوفٹ لونز دے رہے اور اخوت ماشاءاللہ جو ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر امجد ساکر ان سے ہماری لاہور میں ایک اللہ 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 اللہ